بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم اگر سٹارٹنگ میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ڈالر کے مطلق بات کر لیں تو آپ کے سامنے ہی آج کا ریٹ ایچ بیل کا دو سو اسی روپے بیس پیسے آراؤن میں یعنی کل کی نصف تقریباً ایک روپے ڈالر آج مزید سستہ ہوا جو کہ بچھلے بیس پچیس دن ایک ماہ ہو گیا ہے اور اگر ہم بات کریں تین سو پانچ روپے تھا سٹیٹ بینک میں ریٹ آپ کا پتہ لاسٹ ٹیم جب بڑھا تو اس کے بعد تقریباً ایک ماہ ہونے والا ہے ایک مہینہ ہونے والا ہے تو ایک مہینے میں تقریباً پچیس روپے ڈالر نیچے ہے برحال جی اگر ہم ریالر کی بات کرنے تو آپ کو ایکسچینج ریٹ بتانے سے پہلے جیسا کہ آپ نے تھمڈل میں پڑھ لیا ہے کہ دو لاکھ روپے اگر اس وقت آپ پاکستان بھیجنا چاہ رکھے ہیں سعودی ریبیا سے تو آپ کو کتنے ریال بھیجنے پڑیں گے وہ آپ کو بتا دوں میں ویسے یہ سعودی ریبیا کا ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو میں اگر آپ سعودی ریبیا سے سینڈ کریں گے تو پاکستان میں سینڈ کریں گے تو وہ بھی بتا دوں میں اس وقت اگر دو لاکھ روپے ہم پاکستان بھیجنا چاہے ہیں سعودی ریبیا سے تو چھبی سو دو ہزار چھے سو پچاسی ریال بنتے ہیں تقریبا دو ہزار چھے سو پچاسی ریال بدون فیس اس میں فیس وغیرہ آپ ایڈ کر لیجے گا وہ آپ کو بینکوں کی جو فیس ہوتی ہے آپ کو بتا ہے تو اگر آپ یہی مثال کے طور پر پاکستان میں دو لاکھ اگر یہاں پر پاکستان میں ریال لاکھر اگر ایکسچینج کروائیں گے تو آپ کے دو ہزار چھے سو پچاسی ریال بنے ہیں دو ہزار سات سو ستائیس ریال بور رہے ہیں تو آپ کا تقریبا دو ہزار چھے سو ریال اسی رون بھی آپ کا دو لاکھ روپے بن جے گا یعنی کہ سو دیٹھ سو ریال کا اور ریال آپ کو فائدہ ہو جائے گا پاکستان میں دس تقریبا تقریبا ایک روپے کا تو کنفرم ہے یا ڈیفرنٹ ہے بہرحال جی ابھی میں آپ کو ایکسچینج ریٹ ہے جی آج کا جو وہ بتا دوں میں اگر ہم بات کر لیں پاکستانی روپے کے حساب سے تو پچھتر روپے چھے پیسے آج کا ریٹ ہے جی انڈیا کے بات کریں تو بھائی بائیس روپے بیس پیسے ریٹ ہے بنگلہ دیش ٹکے کے بات کریں تو انتیس ٹکے سینتیس پیسے یہ آج کا ریٹ ہے مطلع بینکوں کے حساب سے اگر آپ کو بتاؤں میں ان میں ویسٹر یونین کے اگر بات کریں تو آج ان کا ریٹ چوہتر روپے اٹالیس پیسے رہا دس سترہ اور تیس ریٹ فیس کے ساتھ پاکستان اوپن مارکیٹ میں اس وقت پچھتر روپے سے لے کر چھتر روپے تک کا ریٹ ہے مختلف شہروں میں مختلف ایجنٹوں کا ریٹ ہوتا ہے پچھتر روپے چالیس پیسے دے رہا ہے کوئی پچھتر پچاس دے رہا ہے کوئی پچھتر ستر دے رہا ہے ایسے یعنی کہ یہ پاکستان کا ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں تو اگر منی گراب کی بات کریں تو چھتر روپے چھبیس پیسے آج کا ریٹ ہے دس سترہ اور تیس ریٹ فیس کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی ہم بات کرنے تو ان کا آج کا ریٹ ہے چھتر روپے اٹھتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریٹ فیس کے ساتھ اگر راجی بینک تحویل راجی کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چھتر روپے انتالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریٹ فیس کے ساتھ اگر س ڈی سی پیک کی بات کریں تو ان کا آج کاریٹ 74 روپے عقامن پیسے 10-17 اور 23 فیز کے ساتھ اگر فوری بینک جزیرا کے ہم بات کریں تو ان کا آج کاریٹ 74 روپے 40 فیسے 10-17 اور 23 فیز ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر آپ انجاز بینک سے بیجنا چاہ رکھیں تو انجاز بینک آج کاریٹ 74 روپے 38 فیسے 10-17 اور 23 فیز کے ساتھ اگر آپ کوئک پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو کوئک پیس کا آج کا ریٹ ہے چوہتر روپے انتالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اوبرال بھائی چوہتر روپے پلس میں ابھی بھی ریٹ ہے اور پاکستان میں پجتر روپے پلس میں مل جائے گا